اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم چپٹر 3 کی ٹائم ویلیو آف منی کا پرابلم نمبر 12 دیکھیں گے پرابلم 12 کی کوسٹن سے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں کیونکہ ویوز تو ہمارے آ رہے ہیں مگر سبسکرائبرز نہیں بڑھ لیں تو کوسٹن کی طرف چلتی ہیں اچھا یہاں پہ ایک بندہ دیا گیا ہے جس کی عمر 63 سال ہے اور وہ کہتا ہے کہ مطلب اس نے کوئی انشورنس کرانی ہے اور انشورنس کمپنی نے یہ فیل کیا کہ اس کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ 15 ایرز ہے اور اگر وہ انشورنس کمپنی اس کے اوپر 5% اینویل انٹرسٹ ریٹ دے اور پر ایر جو انسٹالمنٹ اس کو پی کرے وہ 10,000 ڈالرز تو ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ اس کو پریزنٹ ویلیو کتنی کمپنی کو جمع کرانی پڑے گی اس بندے کو مطلب ہر سال پھر کمپنی اس کو 10,000 دے اور 5% کمپونڈ اینویل انٹرسٹ ریٹ لگے تو یہاں پہ ہم نے پریزنٹ ویلیو فائنڈ کرنی ہے بی پارٹ میں وہ کہتا ہے کہ what would be the purchase price purchase price کا بھی مطلب present value ہی ہے what would be the purchase price if the annual انٹرسٹ ریٹ is 10% مطلب سارا ڈیٹا اوپر والا ہی رہے گا صرف یہ جو انٹرسٹ ریٹ 5% تھا اس میں ہم نے 10% رکھنا ہے باقی ساری چیزیں سیم رہیں گی سی پارٹ میں وہ کہتا ہے کہ اگر اس بندے کے پاس 30,000 روپے ابھی پڑے ہوئے ہوں اور how much would he receive each year مطلب اس کو ہر سال کتنی اماؤنٹ ملے گی اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 5% ہو تو تو یہاں پہ ہم نے اور مطلب انسٹالمنٹ فائنڈ کرنی ہے تو اب سولیشن کے طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ڈیٹا لکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹا کے مطابق ہم values direct put کریں گے تو ہمارے پاس present value نکل آگی کیونکہ یہ نوٹی ہے تو present value نوٹی والا فرمولا یوز کریں گے تو آر ہمارے پاس 10,000 ہو گیا 1-1 divided by 1 plus 0.05 whole power n جو ہے وہ ہمارے پاس 15 years ہے life expectancy جو یہ ہم ابھی کمپنی کی طرف سے فائنڈ کرنے ہیں کہ اس کو آج کتنی ہم purchase price رکھیں جو وہ pay کرے گا تو آئیے ہمارے پاس 0.05 ہے اس کو اب ہم simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس present value آ جائے گی تو ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ آئے گا 1,03,796.58 یہ ہماری present value ہے یا یہ value ہے جو اس بندے کو آج جمع کرانی پڑے گی تھا کہ 15 سال تک اسے 10,000 روپیاں ملتا رہے اب بی پارٹ میں وہ کہتا ہے کہ amount present value فائنڈ کریں اگر annual interest rate 10% ہو تو یہاں پہ جہاں پہ ہم نے i.05 رکھا ہے یہاں پہ آپ نے .1 رکھ دینے اس کے علاوہ اس میں اور کوئی changing نہیں ہے تو یہ امید ہے آپ solve کر لیں گے c part میں وہ کہتا ہے کہ اگر present value مطلب اس کے پاس 30,000 روپیز ہوں 30,000 اس کی present value اس کے پاس ہو اور وہ submit کریں تو ہم نے r find کرنا ہے کہ اس کو ہر سال کتنے پیسے ملیں گے تو r ہم نے find کرنا ہے i ہمارے پاس 5% ہوگا اس نے بتایا ہویا تو 0.05 n جو ہے وہ 15 years ہیں اس کو اب ہم فرمولے میں اسی طرح سے same formula میں put کریں گے present value کے 1 minus 1 divided by 1 plus i whole power n divided by ہر دفعہ میں فرمولے اس لئے لکھتا ہوں تاں کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے تو present value ہمارے پاس 30,000 r ہم نے find کرنا ہے 1 minus 1 divided by 1 plus 0.05 whole power 15 divided by 0.05 تو اس factor کو آپ پہلے solve کر لیں جو answer آئے گا اس کو پھر آپ نے ادھر جا کے 30,000 سے divide کر لیں تو ہمارے پاس اس factor کا جو answer آیا ہے وہ ہے 10.379 ٹھیک ہے 6 بھی تھا چلیں اتنا کافی ہے پھر یہ r ادھر multiply r کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے divide ہو جائے گا r is equal to 30,000 divided by 10.379 965 اس کو ہم اب ڈیوائیڈ کرتے ہیں 30,000 divided by answer تو یہ ہمارے پاس amount آ جائے گی r کی annual installment جو سے ملے گی وہ ہے 2008,90.26 تو یہ ہوگی ہماری problem number 12 next ہم دیکھتے ہیں problem 13 next problem 13 میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ purchase ایک company اس نے building purchase کی ہے اس کے لئے اس نے mortgage loan لیا ہے 1,90,000 کا اور اس کے لئے جو years ہیں وہ 20 years کے لئے لیا ہے اور اس کے اوپر interest rate 17% لگنے ہے اور 20 years کے بعد اس کی complete loan پے ہو جائے گا تو ہم نے اس کی annual installment بتانی ہے annual payment مطلب r ہم نے find کرنا ہے present value 1,90,000 اس نے ہمیں بتائی ہوئی ہے interest i جو ہے وہ 17% ہے اور end جو ہے وہ 20 years ہے تو جیسا کہ ہم نے problem 12 کا c part کیا same formula use ہوگا ساری چیزیں صرف values different ہیں اسی طرح سے ہی r آپ نے find کر لینا ہے تو next ہم چلتے ہیں problem 14 کی طرف اگر آپ کو problem 13 میں کوئی problem ہے تو آپ problem 12 کا c part دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے اس سے پہلے سمجھا چکا ہوں تو problem 14 میں وہ کہتا ہے کہ amortization schedule آپ نے بنانا ہے اور a part میں کہتا ہے کہ 36 months کا loan ہے اور 8,000 loan ہے مطلب total amount اس کی 8,000 ہے equal installment میں pay کرنا ہے اور at the end of each month ہے اور interest rate اس کے اوپر only 1% لگنا ہے اور b part میں وہی 25 years change ہوئے ہیں amount 184,000 ہوئی ہے اور interest rate 10% ہے باقی values same ہیں تو problem 14 میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو question 14 میں سب سے پہلے جو ہے ہم نے r find کرنے installment find کرنی ہے اس installment کو ہم پھر use کریں کہ amortization table میں تو باقی values ہمیں اس نے بتا ہی تھی question میں وہی میں نے put کی ہیں تو یہاں سے اب میں r find کر لوں گا تو یہ میں simplify کرتا ہوں 1.01 power 36 1 divided by answer 1 minus answer divided by .01 یہ ہمارے پاس factor آگے جو کہ r کے ساتھ آئے گا یہ ہمارا factor آگے جو r کے ساتھ آئے گا تو next جو ہے ہم اس کو لکھتے ہیں یہاں پہ 8,000 is equal to r into 30.1075 ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ r کے ساتھ multiply ہو رہے ہیں تو دوسری طرف جا کے یہ divide ہوگا تو ہمارے پاس r کی value آ جائے گی 8,000 divided by answer تو یہ 265.71 یہ ہے installment کی amount ٹھیک ہے اب اس installment کی amount کو ہم use کریں گے اپنے amortization table میں اس table میں آپ نے یہ format آپ نے follow کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس installment کی value آ جاتی ہے پھر principal amount interest اور پھر total amount total amount فیلال سب سے پہلے ہمارے پاس 8,000 ہے اب اس میں ایک problem یہ ہے کہ اس نے 36 months دیئے ہوئے ہیں بلکہ وہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا تو یہاں پہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ principal amount اور interest کیسے find کرنا ہے interest rate اس نے ہمیں بتایا ہو تھا کہ 1% compound annual interest rate لگے گا تو اس کا ہم 1% لیں گے ٹھیک ہے تو 1% جو amount آئے گی وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 80 میں ٹھیک ہے پھر اس amount کو ہم installment کی amount میں سے minus کر دیں گے installment کی amount میں سے 80 minus کرتے ہیں minus 80 تو installment کی amount میں سے interest کی amount minus کی ہے میں نے جو کہ total amount کا 1% تھی 1% اس نے بک میں ہمیں دیا ہوا ہے کہ یہ interest rate use ہونے ہیں ٹھیک ہے تو minus کریں گے تو ہمارے پاس principal amount آ جائے گی 185.71 اب یہ ہمارے پاس principal amount آ گیا اور principal amount وہ amount ہوتی ہے جو کہ total amount میں سے minus ہو جاتی ہے مطلب اتنا ہم نے loan pay کر دی ہے تو 8000 میں سے 185.71 minus کر دیں گے تو جو ہمارے پاس value آئے گی اب یہ ہم نے total amount میں لکھنی ہے جو ہمارے پاس ہے یہ 7,814.28 اب اسی طرح سے ہی اس کے اوپر ہم 1% interest لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہر سال component وال interest لگتا ہے اب اس کے اوپر 1% interest جو ہم لیں گے اس کی value یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو interest 1% میں 2 point ہی چلتے ہیں تو 78.14 بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ interest کی amount آ گی اب interest کی amount جب installment میں سے ہم ہمیشہ minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس principal amount ہی آتی ہے تو 265.71 میں سے یہ amount minus کرتے ہیں 265.71 minus 78.14 یہ ہمارے پاس آگی principal amount 187.57 اب اسی طرح سے same pattern کو follow کرتے ہوئے principal amount کو آپ نے total amount میں سے minus کرنا ہے 78.14.28 minus answer تو ہمارے پاس next total amount آ جائے گی 76.26.71 اب اسی طرح سے again ہم اس کے اوپر 1% interest amount لیں گے اور وہ یہاں پہ آ جائے گی تو اس کی جو 1% لینے سے آئے گی 76.2671 آ جائے گی یہ interest کی amount اسی طرح سے same method follow کرتے ہوئے اس amount میں سے interest کی amount minus کریں گے تو ہمارے پاس principal amount آ جائے گی یہ میں کر دیتا ہوں 265.71 minus 76.2671 یہ ہمارے پاس amount آ گئی ہے principal amount 189.44 189.4429 اب same method کے تحت اس amount کو اس میں سے minus کرنا ہے total amount میں سے principal amount کو تو ہمارے پاس next total amount آ جائے گی 7626.71 minus answer تو یہ آ گیا 7437.26 یہی method آپ نے بار بار repeat ہوتا جائے گا اسی طرح سے پہلے interest کے amount اس میں سے نکالنے ہیں percentage use کر کے پھر جو interest کی amount آئے گی اس کو آپ نے installment میں سے minus کرنا ہے تو جو answer آئے گا وہ ہماری principal amount آئے گی پھر principal amount کو آپ نے total amount میں سے minus کر کے تو amount لکھ دینی ہے یہی process آپ نے 36 periods تک continue رکھنا ہے according to this question ویسے paper کے point of view سے بات کی جائے تو مطلب less importance ہے کیونکہ اتنا lengthy question paper میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ پھر سارا time تو اس میں ہی لگ جانے تو آپ کا میرا مقصد جو ہے وہ آپ کو concept دینا تھا کہ amortization table بنتا کیسے ہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ 7 سے 8 terms تک وہ extend کر کے amortization table دے دیتا ہے تو یہ تھا اس کا basic concept اس میں last year میں یاد رکھنا ہے کہ last year کی جب ہم find کرتے ہیں value تو جتنی total amount میں بچ جاتی ہے amount اس میں سے ہم ساری جو ہے وہ اس میں لے آتے ہیں اس amount کو ہم installment میں سے minus کرتے ہیں تو جو answer بچ جاتا ہے وہ interest لکھ دینا ہوتا ہے مطلب جتنی last period میں ہمارے پاس total amount بچ جاتی ہے وہ ساری کی ساری principal میں ڈال دینی ہے پھر installment میں سے principal minus کر کے جو بچ جائے گا وہ interest میں یہ صرف last value کے لئے باقی میں یہی method آپ نے follow کرنا ہے تو یہ ہماری ہوگی problem 14 اس کا b part بھی same اسی طرح سے ہی ہے تو تو آج کے لئے ہم problem 14 تک کرتے ہیں سٹوڈنٹس سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ ہم نے ابھی information چیک کی ہے تو اس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے صرف 15% بندوں نے سبسکرائب کیا باقی 85 نے صرف view کر کے چلے گیا تو ہمیں motivation ملے گی تاکہ ہم آپ کا course completely چڑھا سکیں تو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اور ساتھ میں ویڈیو کا لائک کریں اللہ حافظ